بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں کرم سلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سپیشل ہے آج ہم بنائیں گے سوہنچنے کی جڑوں کا اچار بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے سپیشلی بزرگ لوگ بہت زیادہ شوک سے اسے کھاتے ہیں اور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے لیے ہم آئے ہیں سوہنچنے کے کھیت میں اور یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کی جڑیں جو ہے یہ نکالیں گے کیونکہ یہ زمین کے کافی اندر ہوتی ہیں تو یہ یہاں سے لیں گے اور اس کے بعد اس کا مزیدار سا چار بنائیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا تو چلیے شروع کرتے ہیں سوہنچنہ جو ہے یہ بلیڈ پریشر شوکر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پھل وغیرہ ہیں اور جو دودھ وغیرہ ہیں اس میں جو کیلشیم وٹامنز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں بہت سارے پھلوں کے اس اکیلے میں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس لیے اسے میجک فوڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو ضرور کھانا چاہیے اور یہ بزار میں بہت زیادہ مل جاتی ہے اور ان کو ضمین سے نکالنے کے لیے تھوڑی مہنت کرتے ہیں بڑھتی ہے کیونکہ اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ کافی نیچے تک گئی ہوتی ہیں تو الحمدللہ یہ کامیابی سے ہم نے نکال لیا اور اسی طریقے سے جتنی ہم کو چاہیے وہ ہم نکال لیں گے زمین سے جڑے ہم چھیل لیں گے اس کے اندر بہت ساری وٹامین کیلشیم اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور کافی کسیر تدار میں پائی جاتی ہیں اس لیے اس کو میجک فوڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اس کا اچار تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس اچار کو بہت ہی مزے کا بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے سپیشلی بہت ہی مفید ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی کٹنگ جو ہے وہ لمبی لمبی کاٹی تو آگ ہم نے جلا لیا ہے اور جو جڑیں تھی ان کو ہم نے بری بری کار لیا ہے لمبی شیو میں فنگر کٹنگ جسے ہم بولتے ہیں وہ کر لیا ہے اور ابھی کڑائی رکھیں چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحی سرسوں کا تیل جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور یہ سرسوں کے تیل میں ہی سب سے زیادہ مزے کی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں زیادہ ٹائم نہیں ان کو لگتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اور سرسوں کے تیل میں الحمدللہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور اصل ان کا جو جو جوڑا ہے وہ سرسوں کا تیلی ہے اگر آپ چاہیں تو آئل کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بیسٹ رہے گا اگر آپ سرسوں کے تیل میں سے بنائیں گے ابھی اس پہ ہم ڈالیں گے نمک ہلڈی پاوڈر لال مرچ پاوڈر کبھی کریں گے اس کو مکس بسم اللہ الرحمن الرحی کبھی ایک سے دو منٹ کے لیے اسے مزید ہم پون لیں گے اور اس کے بعد یہ بلکل رڈی ہیں نیچے اتار لیں گے مرچ پاوڈر الحمدللہ یہ بلکل رڈی ہو گیا اچار ہمارا اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں اچار تیار ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا ہم سرسوں کا تیل جو ہے وہ اور ایڈ کر دیں گے تاکہ اچار جو ہے اس کے اندر ڈب ہو جائے اور کوئی بھی اچار ہے اس کو آپ سرسوں کا تیل جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اتنا ڈالیں کہ اچار اس کے اندر ڈوبا رہے اس سے اچار جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کوئی بھی اچار خراب نہیں ہوتا تو الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو گیا اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس اچار کو بھی اور بہت ہی مزے کا اور سپیشلی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بھائی کو اللہ حافظ ملتے ہیں